موسیقی حالیلویہ خود امید سمسی کے عظیم اور اس کے پوچھتر نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آپ سب خوش ہیں جی کتنے خوش ہیں آج کلام امکدس میں سے ہم پرستش کے تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں آئیے میرے ساتھ کلام امکدس کی طرف چلتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا بیسوہ باب اور اس کی اکیچشمی آیت کلام امکدس میں سے میں پڑھوں گا بلکہ اکیس میں آیت سے دیکھ کر چھبیس میں آیت تک ہم کلام امکدس میں سے سٹیپ با سٹیپ پڑھتے جائیں گے اور آگے بڑھیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پہلے بھی دوسرے تواریخ میں سے خدا کے کلام کو سن چکے ہیں چند اتوار پہلے یا مہینے پہلے خدا کی اقلام کی منادی کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ایک جنگ تو لرائی کرنے سے جھیکی جاتی ہے لیکن ایک جنگ جو ہے وہ خدا کے قدموں میں روزے میں ٹھہرنے سے بھی کتنوں کو یاد ہے اگر کسی کو یاد ہو تو آئیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور آج یہ سیکھیں گے کہ ایک جنگ ایسی ہے جسے آپ پرستش کرنے کے وسیلہ سے جیت سکتے ہیں آمین تو کتنے ہیں جو آج اپنی جنگ پرستش کے وسیلہ سے جیتنا چاہتے ہیں ذرا وہ تیار ہو جائیں کیونکہ اقلام امکدس میں سے ہم یہ باتوں کو سننے اور سیکھنے والے ہیں ہیلیلویہ آئیے اقلام امکدس کی طرف ذرا گوھر کیجئے اقلام میں یوں لکھا ہے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداون کے لئے گائیں اور حسنت قدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداون کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت اب تک ہے خدا کے کلام کے لئے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں سب بولی آمین اگلی ورسز بائیس میں لے کر آج سے چھبیس میں آجتا کہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے لیکن پہلے میں یہاں تک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے جس نے اس لشکر کے سامنے پرستش کرنے والوں کو کھڑا کیا ہے یہ شخص کون ہے جس کا بھروسہ جو ہے وہ جنگ سے زیادہ پرستش پر ہے لڑنے سے زیادہ کس پر ہے پرستش کرنے پر ہے یہاں پر یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ یہودہ کا بادشاہ ہے یاد رکھئے گا یہ یوسفت بادشاہ جو ہے یہ یہودہ کا بادشاہ ہے یہودہ کے بادشاہ اور کومپنی اسرائیل کے بادشاہ یہ مختلف تھے بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کومپنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے اور یہودہ کے قبیلے کا بادشاہ لگ تھا اور کومپنی اسرائیل کے بادشاہ لگ تھے اور یہودہ بادشاہ جو ہے یہ یہودہ کے قبیلے کا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے جب قوم سے مشورہ کر لیا لوگوں سے مشورہ کر لیا تو جنگ کے لیے اس نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے کلام میں لکھا ہے اس نے گانے والوں کو کن کو گانے والوں کو اور گانے والے کیسے جو حسنِ تقدس کے ساتھ خداون کی کیا کریں حسنِ تقدس کے ساتھ خداون کی پرستش کریں یہ حسنِ تقدس کیا ہے یہ دو مختلف الفاظ ہیں نمبر ایک حسن اور دوسرا لفظ کیا ہے تقدس حسن جو ہے یہ حسین سے ہے اور حسین کا مطلب خوبصورت تقدس کا مطلب احترام عدب یعنی عدب کے ساتھ ایسے گانے والے جو عدب کے ساتھ اور خوبصورتی سے کیا کریں خدا کی جو خداون کے لیے کیا کریں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ خداون کی پرستش کریں اب بادشاہ جو ہے اس کی ذرا سینس اور اس کی عقل پر ذرا گوھر کیجئے میں نے کہا کہ جنگ کا سما ہے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس نے روزے کے لیے تیار کر لیا اب جنگ کا وہی سما ہے لیکن جنگ کے سمیں کے اندر جنگ کے موقع کے وقت اس نے فوجوں کو تیار کرنے کی بجائے اس نے حسن قدس کے ساتھ گانے والے اس نے خوبصورتی سے پرستش کرنے والے جو خوبصورتی سے خدا کے لیے گاتے ہیں اس نے ایسے لوگوں کا چناؤ کر لیا اور انہیں کیا کر دیا لشکر کے آگے آگے لشکر کے آگے آگے کیا کر دیا انہیں چلنے کے لیے اور ساتھ میں کیا کرنے کے لیے ساتھ میں کیا کرنے کے لیے پرستش کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ پرستش کی حقیقت سے واقف ہے یہ بادشاہ جو ہے یہ خدا سے پیار کرنے والا لیکن ساتھ ساتھ یہ پرستش کی جو روح ہے یہ اس سے واقف ہے ساتھ ساتھ یہ پرستش کا جو عمل ہے اس سے واقف ہے اس بات کو یہ جانتا ہے کہ جو قلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے زبور کی کتاب کے اندر کہ خدا قوم بنی اسرائیل کی حمد و سنا پر کیا ہوتا تخت نشی ہوتا خدا کیا ہوتا قوم بنی اسرائیل کی حمد و سنا پر تخت نشین ہوتا اب یہ بادشاہ اس بات سے واقف ہے اگر آپ زبور بائیس دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا قدوس وہ جو قدوس اپنے لوگوں یعنی قوم بنی اسرائیل کی حمد و سنا پر کیا ہوتا ہے تخت نشی ہوتا ہے اب بادشاہ اس بات سے واقف ہے اور اس نے کیا کیا ہے پرستش کرنے کے لئے لوگوں کو چن لیا اس نے پرستش کرنے کے لئے لوگوں کو لشکر کے آگے لگا لیا اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھئے یہ پرستش کی اس روح کو جانتا پرستش کے لئے اس ورس کو جانتا کہ خدا قوم بنی اسرائیل کی حمد و سنا پر کیا ہوتا تخت نشین ہو جاتا اب یہ بادشاہ اس بات کو بہ خوبی جانتا ہے اس نے گانے والوں کو اس نے حسن تقدس سے پرستش کرنے والوں کو بلایا کہ تم خدا کے لئے کیا کرو پرستش کرو اور جیسے ہی تم خدا کے لئے پرستش کرو گے یہ جانتا ہے کہ پرستش پر خدا تخت نشین ہو جاتا ہے اور جب خدا اس لشکر کے ساتھ خدا کا تخت آگے آگے خدا کی حضوری آگے آگے تو یاد رکھئے جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے انہیں کبھی شکست نہیں ہوتی یہ بادشاہ سمجھدار تھا یہ بادشاہ اکلمان تھا اس نے حسن تقدس سے پرستش کرنے والوں کو بلا لیا اور کہا کہ تم خدا کے لئے کیا کرو اب خدا کی پرستش ہو رہی ہے اور پرستش کوئی عام طریقے سے نہیں ہو رہی بلکہ کلام میں نے کہا حسن تقدس خوبصورتی کے ساتھ کیسے خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ اگر آنکھیں بند ہیں تو ساری کوائر کی آنکھیں بند ہیں اگر تالیاں بجا رہے ہیں تو ساری عزت و احترام کے ساتھ تالیاں بجاتے جاتے ہیں اگر آواز بلند کی ہے تو ایک آواز ہو کر خداون کے حضور میں اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے خدا کی حضوری کا احترام خدا کی حضوری کی عزت کا خیال ہے اور جب خدا کی حضوری وہاں پر ہے تو یاد رکھئے کلام میں یہ لکھا ہے جب خدا ہمارے طرف ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے خدا یہودہ کے قبیلے خدا یہودہ کے لشکر خدا اس کی فوجوں کے ساتھ یہوسفت کے ساتھ اس کی فوجوں کے ساتھ خدا اور اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے بائیسویں آیت بائیسویں آیت سے اگر ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ لڑے لڑے نہیں ہیں یہ فوج جو ہے یہ حسفت بادشاہ کی فوج یہ راجے کو دیجئے یہ لڑے نہیں ہیں انہوں نے لڑائی کے لیے کوئی تلواریں ڈھالیں ڈھولیں نہیں نظر آتی وہاں پر یہ تو خدا کے لیے کیا کھا رہے تھے پرستش کرتے جاتے ہیں اور آگے ہوا کیا ذرا بائیسویں آیت سے پڑھنا شروع کیجئے پاری صاحب جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداون نے بنی امون اور مواب اور کوئی شہیر کے باشندوں پر جو یہودہ پر چڑے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے گئے کیونکہ بنی امون اور مواب اور کوئی شہیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہتیغ اور ہلاک کریں اور جب وہ شہیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے اور جب یہودہ نے دیدبانوں کے برچ پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس امبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا جب یہوسفت نے اس کے لوگ جب یہوسفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کسرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جوہر جن کو انہوں نے اپنے لئے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جاگ بھی نہ سکے اور مالِ غنیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداون کو مبارک کہا اس لیے اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے سنیے یہ جنگ جو کہ پرستش جیتی گئی اور اس کے لیے بادشاہ نے عام لوگوں کا چنہو نہیں کیا پرستش کے لیے عام لوگوں کا چنہو نہیں کیا گیا بلکہ بادشاہ نے ان لوگوں کو چنا جو کیسے گائیں حسن تقدس کے ساتھ جو گاتتے ہوئے خدا کی عزت اور خدا کا احترام کریں اس سے پہلے کہ میں اگلی ورسس کی طرح بھڑھوں دنیا کے اندر بے شمار آپ کو گانے والے ملیں گے بے شمار آپ کو ترہ ترہ کے راغل گانے والے ملیں گے بے شمار آپ کو محسیقی کے اندر استاد ملیں گے دنیا کے اندر بے شمار بجانے والے ملیں گے لیکن یاد رکھئے ہر ایک گانے والا ہر ایک بجانے والا کوئی حسن تقدس سے نہیں بجا سکتا اور خدا کی شان و شان نہیں بجا سکتا اس لئے تو خدا یحنیٰ کی مرفہ لکھی آئی گئی انجیر کے اندر یوں فرماتا ہے خدا ایسے پرستہ دھونتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں دنیا کے اندر میں نے کہا گانے والے بہت جو کہتے ہوں گے ہم یسو کے لئے گاتے ہیں لیکن اگر وہ گا رہے ہوں گے تو ان کے اندر وہ عزت قائم نہیں رہتی ان کے اندر خدا کے لئے وہ احترام قائم نہیں رہتا اگر وہ گا رہے ہوں گے تو ہو سکتا وہ اس حالت کے اندر نہ ہو کہ خدا کی حضوری ٹھہر سکے آج دنیا کے اندر بے شمار گانے والے بجانے والے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک گانے ہر ایک بجانے والا جو ہے یہ حسن تقدس کے ساتھ خدا کے لئے گاتا اور بجاتا ہے پرستار کا لفظ جو ہے یہ بہت اگلے درجے کا لفظ ہے ہم تو ایسے ہی آج ہر بندے کے لئے استعمال کر رہے ہیں ہر بندہ یہ ٹائٹل استعمال کرتا پھرتا ہے ہر بندہ ہی کہتا جس کو تھوڑا سا وہ سارا گامہ جو کہتا جی میں پرستار بن گیا بھائی پرستار پرستار کا مطلب کچھ اور ہے پرستار یعنی پرستش کرنے والا اور اگر آپ اس کے حقیقی مہنی جانے تو پرستار کا مطلب ہے خدا کا چاہنے والا حقیقی مہنی پرستار کے یہ ہیں سنیے پرستار کا مطلب ہے خدا کا چاہنے والا کیونکہ جب آپ کسی کے چاہنے والے نہیں ہوں گے تو آپ اس کی پرستش کیسے کریں گے بندہ اسی کی پرستش کرتا ہے اسی کے لیے اچھے اچھے نفاظ نکالتا ہے جس کا وہ چاہنے والا ہو اگر کسی کے چاہنے والے نہ ہو تو آپ کا دل جو ہے یہ کبھی کھل نہیں سکتا آپ کے ہوت کبھی کھل نہیں سکتے پرستار کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ خدا کے چاہنے والے یاد رکھئے اگر آپ پرستار کے لیے ورشیپر کے لیے انگلش ڈکسنوری دیکھیں یا بائبل مقدس کو دیکھیں تو وہاں پر لفظ ہے فین پکھا نہیں ایک پکھا ہے بھی نا فین لیکن اس کے سپیلنگ میں اس کے میننگ میں فرق ہے فین کا مطلب ہے چاہنے والا پرستار خدا کا چاہنے والا اور گانے والے بہت ہیں لیکن خدا کے چاہنے والے کم ہیں دنیا کے اندر بے شمار گانے والے اب تو غیر قوموں کے لوگ بھی خدا کے لیے پرستش کرتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ جو ہیں یہ پرستش کرتے ہیں ان کا دل وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے بائبل مقدس میں اسی لیے تو یہ کہا گیا ہے وہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں پرستار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہونٹوں سے بھی خدا کی پرستش کریں اس کا دل بھی خداون کے لیے گائیں اس کا دل بھی خداون کو مبارک کہیں اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے کلام کے مطابق اگر پرستار کو دیکھا جائے تو خداون کو بڑیانے والا خداون کی بزرگی گانے والا خداون کو مبارد کہنے والا خداون کو دھنباد کہنے والا خداون کی سطوتی گانے والا خداون کو سجدہ کرنے والا پرستار کے میننگ ہے خداون کو سجدہ کرنے والا اب ہر کوئی جو گانے والا ہے وہ سجدہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں بڑے آپ کو ملیں گے خالیلویا کے نعرے بھی لگائیں گے لیکن بعض اوقات پرستار سٹیج پر چڑے ہوتے ہیں تو گھر سے آدھی بوتل انہوں نے اپنے اندر ڈالی ہوتی ہے یس پرستش میں آنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں آدھی بوتل اندر ڈال کی آتے ہیں میں پرستار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اسے سٹیج پر وامنٹ کرتے دیکھا ہے میں نے ہرمونیم پر اسے اُلٹیاں کرتے دیکھا ہے پتہ کیا چلا بعد میں اس نے آدھی بوتل پرستش سے پہلے اندر ڈالی تھی پرستار میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پرستار میں آنے سے پہلے سگرٹ چرچ کے دروازے کے باہر پھینک کر اس پیر سے پاؤں گڑ کے پھر آ کر کیا کرتے ہیں پرستش کرنے والے تو یاد رکھئے ایسے پرستاروں کی پرستش پر کب آپ جنگ جیتیں گے ایسے پرستاروں کی پرستش پر کیسے آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں ایسے پرستاروں کی پرستش پر کیسے آپ جو ہیں اتنا معلوق نیمت لے سکتے ہیں اگر پرستاروں کی پرستش خدا کے کلام کے مطابق ہو تو آگے چل کے میں بتانے والا ہوں صرف خالی فتح نہیں ملے گی بلکہ بندن بیریئر اور جوہے جو ہیں یہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور ہم کلام مقدس میں سے آج اس کو دیکھیں گے کلام کے اندر بے شمار جگہ پر پرستاروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے لیکن آج آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتاتا چلوں پرستار پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر بادشاہ نے کوئی جنگی اسمان تیار نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں لشکر ہے بادشاہ کے پاس فوج بادشاہ کے پاس ہے لیکن یہ فوج تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس فوج میں سے اس نے چیدہ چیدہ لوگوں کو جو خدا سے پیار کرنے والے تھے ان کو لے لیا اور انہیں کہا کیا ہے تم نے کرنی کیا ہے خدا کی تم نے کرنی کیا ہے خدا کی اور وہ بڑھتے جاتے ہیں اور پرستش کرتے جاتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور کیا کرتے جاتے ہیں پرستش کرتے جاتے ہیں اور ان کی پرستش کے شباب ان کی پرستش کے شباب کلام ام قدس میں ہمیں واضح طور پر ذکر ملا ہے کہ انہوں نے تو نہیں مارا یہ تو لڑے نہیں ہیں یہ تو خدا کی حمد کر رہے ہیں لیکن جب دیدگاہ والوں نے دیکھا ہے جو اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے تو لاشوں کے کیا لگے ہوئے ہیں لاشوں کے کیا لگے ہوئے ہیں لاشوں کے دھیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا ہے فتح تو مل گئی لیکن فتح کے ساتھ ایک اور بڑا کام ہوا ہے کلام مقدش میں سے مرد خدا نے ابھی بائبل مقدش میں سے پڑھ کے سنایا کہ وہ لوگ کیا کرنا شروع ہوئے جہوارات ہیرے موتی دعوت سونا ان ساری چیزوں کو کیا کرنا شروع ہوگے اکٹھا انہوں نے تو مہارا ہی نہیں ہے یہ تو درہ ہی نہیں ہے لیکن ان کی پرستش کے شواب خدا نے انہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی دیا لیکن فتح کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے وہ سونا وہ چاندی وہ ہیرے وہ دولت وہ جوارات جو ہیں ان کو بحاصل میں ملے اور ملے ہی نہیں ہیں کتنے دن تین دن ایک دن میں کٹھا نہیں کیا اب ہی حسفت بادشاہ کا لشکر بھی چھوٹا نہیں تھا کوئی لشکر بھی چھوٹا نہیں تھا سنیئے یہ بھی ایک بڑا لشکر تھا اب پورے کا پورا لشکر جو ہے یہ مالوگ نیمت کٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے اگر ایک سارا دن ہم سونا چاندی جوارات جو ہیں کٹھے کرتے رہیں اور ایک بڑا لشکر یہ کام کرے تو اندازہ کریں کتنا اور کتنی دولت اور دھن دولت انہوں نے کٹھا کیا ہوگا اور ایک دن نہیں کتنے دن کتنے دن تین دن مسلسل دولت ہی کٹھے کرتے رہے تین دن مسلسل وہ جوارات ہی کٹھے کرتے رہے تین دن مسلسل وہ موت ہی کٹھے کرتے رہے تین دن وہ مسلسل دن دولت کٹھی کرتے رہے یاد رکھئے اگر آپ خدا کے پرستار ہیں تو زندگی کی جنگ ابھی آپ لڑنا شروع کر دے لیکن آپ ہاریں گے نہیں کیونکہ جنگ آپ کی نہیں ہے وہ یوسفت باشا کے لشکر کی طرح آپ کے بھی آگے آگے چلے گا جنگ آپ نہیں لڑیں گے بلکہ خدا لڑے گا اور دن دولت جو ہے یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا یاد رکھئے گا یہ بادشاہ سمجھدار بادشاہ ہے اس نے کوئی جنگ اتدابیرے کرنے کی بجائے اس نے جناب پرستاروں کو کٹھا کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ہم ساتھ تو بیٹھتے ہیں ساتھ میں محلے داروں کو بلا دیتے ہیں ہوندرسوں میں کی کرنا ہوندرسوں میں ہوندرسوں میں میرے لی بڑا مسئلہ بن گیا میں تلڑائی لی جا رہا ہے میرے نہ لڑائی لی جل ہو گئے اس نے پرستاروں کو آگے بلایا ہے اس نے کن کو بلایا ہے آگے پرستاروں کو آگے بلایا ہے پرستار جو ہیں یاد رکھئے یہ ہمارے چرچز کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں پرستار جو ہیں یہ ہمارے خاندانوں کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں آپ کے گھرانے میں سے کوئی ایسا خدا کی حمد کرنے والا شخص ہے خدا کی پرستش کرنے والا شخص ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہرمونیم بجانا سیکھیں گے تو آپ پرستش کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پندرہ سال کی بورڈ بجانا ہے تو پھر ہی آپ نے پرستش کرنی ہے میں آگے چل کے ابھی آپ کو امال کی کتاب کی طرف لکھے جانے والا ہوں وہاں پر بجانے والا کوئی نہیں کہ وقت وہ خدا کی حمد کے کیا کر رہے تھے وہ تھے کون ہی درسیا کی بورڈ بھی جنڈیا سی کوئی نہیں لکھا آپ امال کی کتاب اس کے سول میں باپ کی طرف ہترے جائے ادھر نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر کی بورڈ بج رہا تھا نا 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 وہاں پر لکھا ہے وہ کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے دعا کر رہے تھے خدا کی حمد کے ہاں لیکن ایک کام ضرور تھا ساتھ میں لوگ سن بھی رہے تھے ساتھ میں لوگ سن بھی رہے تھے وہ تو ان کی حالت اگر میں کلام امکدس میں سے اگر میں پاڑے کے سنا ہوں لمبا ہو جائے گا کام میں ٹائم کو منیج کرنا چاہتا ہوں ان کی حالت بڑی ہی نازک تھی کلام میں لکھا ہے ان کے کپڑے پہلے پھاڑے گئے اس کے بعد ان کے کپڑے اتارے گئے اس کے بعد انہیں قید خانہ میں ڈال آ گیا قید خانہ سے پہلے انہیں بیانت لگوائے گئے اس کے بعد انہیں قید خانہ میں ڈال آ گیا اس کے بعد پھر لکھا ہے ان کے پاؤں جو ہیں وہ کانٹ میں ٹھونک دیئے گئے اب ایسی حالت کے اندر ایسی حالت کے اندر کلام امکدس میں لکھا ہے وہ آدھی رات کے وقت کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اور ساتھ میں کیا کہا رہے تھے خدا کی حمد کے خدا کی حمد کے اب میں جی نہیں ہے کوئی پکا یاد نہیں ہے کہ وہاں پہ گیت کیا گایا جا رہا تھا لیکن گا رہے تھے ہو سکتا یہی گاتے وقت ہیاں چکنا ہاں میوال پہاڑا آمدت لئی میں کس نوں لیکن گا بڑے زبردست طریقے سے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ گا رہے تھے اور ایک بڑا بنشال آیا اس نے قید خانہ کی نیو کو کیا کر دیا یہ کیسے ہوا ان کی پرستش کے شباب یہ کیسے ہوا ان کی دعا کے شباب وہ قید خانے کی نیو کیسے ہل گئی وہ جو پرستش کر رہے تھے وہ جو آدھی رات کے وقت خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے وہ جو دل سے خداون کو پکار رہے تھے میں نے کہا پہلے بھی پرستار کا مطلب اگر حقیقت میں کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا چاہنے والا ہم پرستار کا مطلب کیا پتہ لیتے ہیں گیت گانے والا یس ٹھیک ہے پرستار کا مطلب ہے حمد کرنے والا پرستار کا مطلب ہے خداون کی وڑیائی کرنے والا پرستار کا مطلب ہے گانے والا پرستار کا جو حقیقی مطلب یہ ہے خدا کا چاہنے والا اب یہ حالت دیکھئے پلوس اور سلاس کی آدھی رات جسم کے اندر میں ایمان سے کہتا ہوں درد سے جسم بھرا ہوگا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کپڑے پھاڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے خون بھی نکلا ہوگا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوں گے لیکن چاہنے والے خدا کے ایسے کہ محبوب کے لیے آدھی رات کو بھی وہ گاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب آدھی رات کو محبوب کو پکارا جا رہا ہے کلام میں لکھا ہے اس نے قید خانہ کی نیو کو ہلا کے رکھ دیا اور صرف نیو ہی نہیں ہلائی پہلی بات پرستش کی جا رہی اور ساتھ میں لوگ کیا کر رہے ہیں ساتھ رہی ہے چرچ پرستش کی جا رہی اور لوگ کیا کر رہے ہیں سننے والوں آپ بھی سنو خالی پرستش کرنے والوں کی بات نہیں ہے جب پرستش کرنے والے دل سے کر رہے ہیں اگر سننے والے بھی دل اسے سنیں گے تو ان کے لیے کچھ ہو جائے گا یہاں پر قید خانہ کے اندر کلام میں لکھا ہے قیدی سن رہے تھے کن کو خدا کی حمد کرتے لوگوں کو قیدی سن رہے تھے ان دونوں کو جو اس وقت خدا کی حمد کر رہے ہیں کئی کہندے بھی ہوں گے ہاتھ دو گئی یار بندیاں دی حالت بیکھو انہ دے جسم تے کپڑا بھی کوئی نہیں انہ دے پاؤں کانٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں کتنی بری حالت ہے لیکن پتہ نہیں یہ پھر بھی کیوں گا رہے ہیں گائے گا بندہ کاب یاد رکھئے کسی تے کار مرگ ہوئے تو گاندہ جے گاتا کاب ہے کب گاتا ہے ہاں جی کب گاتا ہے جب خوش ہوتا ہے لیکن یہ خوشی کیسی ہے یہ خوشی کیسی ہے پاؤں کانٹ کے اندر چھکے ہوئے ہیں پہلے بیانت لگائے گئے ہیں پھر کپڑے پھارے گئے ہیں پھر قید خانہ میں ڈالا گیا لیکن خوشی کیسی ہے یاد رکھئے جنہیں پتہ ہو کہ میرا محبوب زندہ ہے جنہیں پتہ ہو کہ میرا محبوب قدرت والا ہے جنہیں پتہ ہو کہ میں پکاروں گا میرا محبوب آئے گا تو یہ دکھ کی حالت میں بھی خوشی میں نظر آتے ہیں اور خداون کی حمد کرتے نظر آتے ہیں اور جب پکارا ہے اور محبوب آیا ہے اس نے قید خانہ کی نیو کو ہلا کر رکھ دیا صرف ہلایا ہی نہیں ہے بلکہ کلام میں لکھا کیا ہے قید خانہ کے دروازے کھل گئے بیڑیاں کھل گئیں اور قیدی بھی کیا ہو گئے ازاد ہو گئے یاد رکھئے جب سچے پرستار خدا کی پرستش کرتے ہیں تو صرف پرستار ہی برکت نہیں پاتے بلکہ کلیسیا کی بیڑیاں اور جوے جو ہیں بندوں جو ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتے یاد رکھئے اس لیے میں امار رکھتا ہوں کہ جب روح اور سچائی سے پرستش کی جاتی ہے تو پھر خالی چند ایک لوگ ہی برکت نہیں پاتے بلکہ وہ جو دل سے سنتے ہیں ان کی بیڑیاں بھی کھل اور صرف یہاں پر بیڑیاں نہیں کھلی آخری بات کروں گا تو صرف بیڑیاں نہیں کھلی بیڑیوں کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے یہ تو باہر والے حصے کی بیڑیاں ٹوٹی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی اور شخص ہے جس کے اندر کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور وہ شخص کون ہے دروگہ کون تھا کون تھا ابھی تو قید خانہ کی نیو ہی لی ہے اور دروازے بھی کھلی اور بیڑیاں بھی لیکن ایک شخص وہاں پر اور ہے جس کے اندر سے بھی بیڑیاں ٹوٹی ہیں اور اس کا نام کلامیم قدس کے مطابق وہ کون ہے دروگہ جو ان کی نگاہ بانی کر رہا تھا خدا کے روح نے اس شخص کی زندگی کو کیا کر دیا ہے تبدیل کر دیا ہے یاد رکھئے جب روح اور سچائی سے پروسٹس کی جاتی ہے تو پھر ظاہری بیڑیاں نہیں ٹوٹتی ہیں بلکہ اندر سے پشیدہ بیڑیاں جو بندن جو جوہے جو شیطان نے بیڑیاں لگا رکھی ہیں جن میں آپ جکڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے کئی مہینوں سے جب پروسٹس کی جاتی ہے روح اور سچائی سے تو اندر سے بیڑیاں جوہے وہ بندن جو ہیں خدا کے روح کی قدرہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں پر ثبوت کیا ملتا ہے دروگہ ازاد ہوا اور صرف وہی نہیں ازاد ہوا آگے چل کے پردہ چلتا ہے اس کا پورا گھرانہ ہی پورا گھرانہ ہی میں چرچ آپ کو بخاطب کرنا چاہتا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھتیرے ایسے بھائی بھتیری ایسی بہنیں جو آج بھی ان بندنوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں جو آج بھی پریشانیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کوئی کی بورڈ بجائے تو پرستش ہوتی ہے کوئی ڈھولک بجائے تو پرستش ہوتی ہے اچھا لگتا ہے ساز کا ایک اپنے مزا ہے لیکن آپ کے پاس خداوند نے دستار والا ساز بھی دیا ہوا ہے آپ اس کو بجا کر بھی خداوند کی حضوری میں اپنے گھر کے اندر جک سکتے ہیں یاد رکھئے جس روز آپ نے روح اور سچائی سے اپنے گھر کے اندر خداوند کی پریشت کرنا شروع کر دی آپ پریشت کریں گے آپ کے گھرانے والے سنیں گے تو پھر یاد رکھئے گا صرف آپ ہی ازاد نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا گھرانہ ازاد ہوگا اگر پروسیوں نے سن لیا تو رلکدس کی قدرہ سے وہ بھی ازاد ہو جائیں گے آپ کا محلہ ازاد ہو جائے گا آپ کا خاندان ازاد ہو جائے گا اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں جنگ کی حالت میں تو اماندار ہمیشہ ہی رہتا ہے اس لیے اگر جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ یہ جنگ جب آپ خداوند کے ہاتھ میں دیتے ہیں میں نے پہلے کہا یہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا اس بادشاہ کو پوری عقل تھی اسے پتہ تھا کلام میں خداوند کا وعدہ ہے کلام میں خداوند فرماتا ہے وہ تم دو سنا پر کیا ہوتا ہے تک نشی ہوتا ہے اس لیے تو اس نے گھانے والوں کو بلا لیا اس نے بجانے والوں کو بلا لیا اسے پتہ تھا پتہ نہیں ویسے میں جنگ جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا اگر خدا میرے ساتھ ہے تو میں جنگ نہیں ہار سکتا اگر خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے لشکروں کے ساتھ ہے تو کوئی میرے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر خدا میرے آگے چلے گا تو فتہ جو ہے یہ ہماری یقینی بن چکی ہے کیونکہ خدا نے آج تک کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری خدا نے آج تک کبھی کوئی جنگ تو اس لیے آج آپ کو ان کرج کرنا چاہتا ہوں دلیر کرنا چاہتا ہوں اگر زندگی میں جنگ چاہتا رہی ہے خاندان کے اندر جنگ میں لڑائی والی جنگ دیگال نہیں چاہتا کر رہا کیا پوچھنندہ لڑیاں ہو یا ساس دینا لڑائی ہوئی ہے تو تجھے کہو خدا بندی ہے تو انہوں جنگ چاہتا رہی ہے پوری پوری جنگ چاہتا رہی ہے سجدے چھے بہج ہو خدا بندہ ساس دینا پوری جنگ چاہتا رہی ہے میری فتح سے بڑھ کے گلبہ دے دے اب مجھے بتائیں ہوتے خدا کرے گا کی دجھے کمرے چھے ساس جیڑی ہو سجدہ ہوئی ہے خدا بندہ نونا جنگ چاہتا رہی ہے پوری اب فتح سے بڑھ کے گلبہ دے دے نہ 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 کئی اس جنگ میں نہ پڑ جائیے گا جنگ وہ ہے کلام جو کہتا ہے ہماری جنگ خون اور گوشتے نہیں ہے ہماری جنگ خون اور گوشتے نہیں ہے آج آپ کو ان کرج کرنا چاہتا ہوں آپ کے خاندان کے اندر کئی مسئلے مسائل ہیں آپ کے بچوں کی زندگیوں میں کئی مسئلے مسائل ہیں اس جنگ کے لئے خدا وند کے حضور میں اس کی پرستش کرنا شروع کیجئے اور پرستش ویسے کیجئے جیسے پرستار خدا وند ڈھونڈتا ہے جیسے پرستار خدا وند ڈھونڈتا ہے جو حسنِ تقدس کے ساتھ خدا وند کی پرستش کرتے ہیں خدا وند کی ویسے پرستش کیجئے خدا آپ کی جنگ میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بکشے گا خدا وند آپ سب کو برکہ دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے خدا کے خادم پاسٹر شہزاد کے ساتھ رابطے میں رہیں اور خدا کا خادم آپ کے لئے دعا کریں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو کہ پاسٹر شہزاد صدیق اوفیشل کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گوڈ بلیس یو آل